بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹو فورس ویلکم ویلکم بیک تو الفرگلیکشن آج میں آپ کو جو کلا بنانا سکھا رہی ہوں یہ گم سلائی کے ساتھ لپس جو ہے نا وہ لگانا میں سکھاؤں گی تو آئیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیوز پیپر کا میں نے پیس لیا ہے اور یہاں سے اوپر سے میں چڑھائی 3.5 انچ اور جو لمبائی ہے وہ میں 5 انچ رکھوں گی اس طرح سے اور یہاں پہ ایک باکس ٹرا کرلوں گی ایسے یہ میں نے ویڈیو بہت ہی سلو بنائی ہے کیونکہ یہ ہے تو سیمپل بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو یہ لپس لگانا سکھاؤں گی اس طرح سے یہ باکس ٹرا کرلیں اور 1.2 انچ جو ہے نا وہ ہم وی کٹ کے چڑھائی رکھیں گے اس طرح سے اور کوئی 2 انچ لمبائی اور یہاں سے ہم 1.5 انچ جو ہے نا وہ ڈیپ رکھیں گے گلے کو اس طرح سے اس طرح سرکل بنا لیں اس کا اور کوئی دس انچ گیارہ انچ پہ یعنی کہ میں نے لمبائی جو ہے وی سے لے کر وہاں گلے تک رکھی ہے اس طرح سے اس طرح سے اور اب سکیل سے ہم اس کو ایک انچ جو ہے اس کی بانڈری بنا لیں گے اس طرح سے ایسے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کٹنگ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ رکھیں اس طرح یہ ہم نے انکلہ چوئے وہ کٹنگ کر لیا اور اب سنٹر میں سے بھی اس کو کٹنگ کر لیں اس طرح سے اور اب اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ہو گئی ساڑھے ساتھ انچ یا میکسیموم آٹھ انچ رکھ لیں وہ اپنے کارڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں اور اب اس طرح وی کو ڈبل کر کے دوسری سیڈ پہ بھی میں ایسے نشان لگا لوں گی اس کو میں کٹ نہیں کروں گی تو آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کٹ کیوں نہیں کیا اور سنٹر میں اس طرح لائن لگا لیں تاکہ جو اس لائن لگانے میں آسانی رہے اس طرح سے کٹ لگا لیں ایسے اور ایک یہ گلو گم کی مدد سے سارے کو ہم فولڈ کر لیں اچھا یہ گلو گم جو ہے وہ بڑی ہلفل ثابت ہوتی ہے یہ جو سٹیچنگ کا کام ہے خاص طور پر اس کے لئے بار بار جو سلائیں وغیرہ لگانے پڑتی ہیں اس سے تو جان چھوٹ جاتی ہے اس طرح سے ایسے میں یہ گلو گم سے ساری فولڈنگ جو ہے وہ کر لوں گی اس کے بعد آپ پریس لگائیں گے نا اس کو تو ایک دم سے یہ نا پیار چاہے گی ایسے اور اس طرح اس کا سنٹر نکال لیں اور اب یہ جو نیک ہے نا اس کی انکریز بنا کے نا تو اس کو ہم سیدھی سائٹ سے پورٹی سائٹ کو فولڈ کریں گے اور پہلے سنٹر میں سلائی لگا لیں گے ایسے اس طرح نا ٹوٹل سنٹر میں سلائی لگا کے نا جو ہم نے لائن لگائی تھے بلکل اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سے یہ سلائی لگ گئی اور اب فیوز پیپر کے بلکل ساتھ سلائی لگا کے اور ادھر سے جو بھی ہم نے ٹرو کیا تھا نا ادھر اس کے اوپر اور اس کے بلکل جو ہم نے سنٹر میں سلائی لگائی اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ سلائی لگانی ہے اور کٹنگ کا مارجن چھوڑنا ہے ہم نے اس طرح سے ایسے اور ادھر سے بھی وی کے اوپر لاکھے تو فیوز پیپر کے بلکل ساتھ ساتھ ایسے یہ دیکھیں اور اب جو کپڑا ہے نا وہ سنٹر میں سے کٹنگ کر دی نیک کا اس طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایسے جو کٹنگ کر لیں گے اور اب یہ دیکھیں یہ جو وی ہے نا یہاں سے ہم کٹنگ نہیں کریں گے اس کو ہم فولڈ کر کے نا تو اچھی طرح سے اس کی نوک نکالیں گے باہر اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی نوک نکالائی ہے اور تھوڑا سا ہارڈ بھی ہو گیا یہ ایسے اور دوسری سیڈ سے بھی سیم اسی طرح سے اتنا اچھا اور نیٹ ڈیزائن بنتا ہے نا یہ اور یہ دوری جو بنائی ہے نا میں نے اس کو لگانا سیکھ لیں یہ بڑی ہی اچھی ہے اور اوپر سلائی بھی نہیں آئے گی یہ الٹی سائیڈ میں نے پکڑی ہے اس کی اور یہاں سے جہاں سے وی ہے نا ہماری وہاں سے نیچے تک ہم نا ایک ایک انچ کے گیپ سے نا سارے جو نشان لگا لیں گے ایسے اس طرح سے ایک ایک انچ کی دوری پہ نا سارے نشان لگا کے تو اس کو نا ہم کھول کے اس پٹی کو تو یہ جو لوبس بنائی ہیں نا میں نے دو دو انچ کی یہ دوری کی یہ سارے کٹنگ کر لیں اور اس کو ان نشان کے اوپر رکھ کے نا تو سلائی لگائیں گے اس طرح سے یہ پہلے کٹنگ کر لیں اور اب اس کو نا ایسے کھول لیں یہ دیکھیں اور اب یہ جو لوبس ہیں نا یہ ون بائی ون اس پہ نا اٹیچ کرتے جائیں ایسے اس طرح سے یہ میں نے بہت نزدیک سے آپ کو دکھا رہی ہوں زوم کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ساری اب انہیں میں نے انسٹا کا لنک نہیں لگایا اب مجھے انسٹا پہ بھی جو بھی آپ بک وغیرہ سن کریں میں اس طرح کا ریزائن بھی بنا دوں گی اس طرح سے یہ ساری لوبس جو ہے نا میں ادھر اٹیچ کر دوں گی اور پلیز چینل کو لائک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں لوبس جو میں نے ساری اٹیچ کر لی ہیں اور ان کو ایسے پلٹ کے کسی بھی سلائی کی مدد سے یعنی کہ ہم نے نہیں کی اوپر تو نظر ہی نہیں آ رہی اور یہ جو بٹن ٹیک بنا رہی ہوں نا میں اس طرح سے یہ بھی سیدھا کر لوں گی میں ایسے سلائی لگا کے ہی یہ لیں اس طرح سے یہ بھی میں نے کسی بھی نوکیلی چیز سے اس کو سیدھا کر لیں اور اس کو نا اب ایک سائیڈ سے ہم اس طرح جوائنٹ کریں گے جہاں سے وی ہے نا وہاں سے ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو اور جو دوسری سلائی ہے نا وہ ہم ادھر نہیں لگائیں گے ہم لوپس کے بلکل اوپر لگائیں گے کناری پہ سلائی نہیں لگائیں گے لوپس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اور جو سلائی ہے نا یہ سینٹر میں اس کے آ جائے گی ایسے یہ دیکھیں اور جہاں تک ہمارا وی ہے نا وہاں تک یہ سلائی ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کو بیک کر کے تو پکا کر دیں گے ادھر ہی اور اس کو اب دھونی سیڈ پہ ہم جو ترپائی کر کے دیکھیں کتنی فینشنگ آئی ہے اور اب میں آپ کو اس پہ بٹن لگا کے اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹس اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آل کر لیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دماؤں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ